گھدے کے رشتے دار بخارہ میں میرے کچھ سمبندی رہتے ہیں انہی سے ملنے آیا ہوں یہ سن کر ادھکاری نے کہا اچھا تو تم اپنے سمبندیوں سے ملنے آئے ہو تمہیں ملنے والوں کا کر ادا کرنا پڑے گا لیکن حضور میں ان سے ملوں گا نہیں میں تو ایک ضروری کام سے یہاں آیا ہوں ملہ نصر الدین نے کہا کام سے آئے ہو ادھکاری چیخہ اس کی آنکھوں میں چمک ابر آئی اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے رشتے داروں سے بھی ملوگے اور کام بھی نبٹاؤ گے تمہیں دونوں کا کر ادا کرنا پڑے گا ملنے والوں کا بھی اور کام کا بھی اس کے علاوہ اس اللہ کے سمان میں مسجدوں کی عرائش کے لیے عطیہ ادا کرو جس اللہ نے راستے میں ڈکیتوں سے تمہاری حفاظت کی ملہ نصر الدین نے سوچا میں چاہتا تھا کہ وہ اللہ اس سمیں میرے ان مفتخوروں سے حفاظت کرتا ڈکیتوں سے بچا تو میں خود کر لیتا لیکن وہ خاموشی رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس بات چیت کے پرتیک شبد کا ملے اسے دس تکے دے کر چکانا پڑے گا اس نے چپ چاپ اپنی انٹی میں سے تھیلی نکال کر شہر میں داخلے کا رشتے داروں کا ویوپار کا تتھا مسجدوں کے نرمان کا کرادہ کیا سفائیس وراک میں آگے کو جھک جھک کر دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں اس کے پاس کتنی رقم ہے مگر جب کر ادھکاری نے انہیں سخت نگاہ سے گھورا تو وہ پیچھے ہٹ گئے منشی کی نگے کی کلم تیجی سے ریشتر پر چل رہی تھی کر ادا کرنے کے بعد بھی کچھ ٹکے بھچے گئے تھے کر ادھکاری کی آنکھوں میں وہ ٹکے کھٹک رہے تھے اور وہ تیجی سے سوچ رہا تھا کہ وہ ٹکے بھی اس سے کیسے ہتھی آئے جائیں کر ادا کرنے کے بعد ملہ نصر الدین چلنے کو ہوا تو ادھکاری چل لائے ٹھے رو ملہ نصر الدین پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا اس گھدے کا کر کون ادا کرے گا یدی تم اپنے رشتے داروں سے ملنے آئے ہو تو ظاہر ہے کہ تمہارا گھدہ بھی اپنے رشتے داروں سے ملے گا اس کا کر ادا کرو ملہ نصر الدین نے پھر اپنی تھیلی کا موں کھولا اور بڑی ہی نمبرتہ سے بولا میرے آقا آپ نے بلکل درست فرمایا ہے حقیقت میں وخارہ میں میرے گھدے کے سمبنیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اسے دیکھتے ہوئے تو تمہارے امیر بہت پہلے ہی تخت سے اتار دیے گئے ہوتے اور میرے حضور آپ اپنے لالچ کی وجہ سے نچانے کپ کے سولی پر چڑھا دیے گئے ہوتے اس سے پہلے کہ اکر ادھکاری اس کی بات کا ارث سمجھ پاتا ملہ نصر الدین اچھل کر اپنے گھدے پر بیٹھا اور اسے اڑ لگا کر سرپٹ دوڑتا ہوا ایک گلی میں جا گھس گیا وہ لگاتار اپنے گھدے کا ہوسلا بڑھاتی ہوئے کہہ رہا تھا اور تیز اور تیز میرے وفادار دوست جلدی بھاگ ورنہ تیرے اس مالک کو ایک اور کر اپنے یہ سر دے کر چکانا پڑے گا اور تیز میرے وفادار گھدے اور تیز ملہ نصر الدین کا گھدہ بھی الگ قسم کا تھا مالک نہ بھی کہے تب بھی وہ حالات کو دیکھ کر اپنی چال بدل لیتا تھا اس کے لمبے اور ستر کانوں نے فاتک سے آتی چل پاؤں اور کر ادھکارے کی ڈکراہٹ سن لی تھی جو اپنے آدمیوں کو اس شیطان کو پکڑ لانے کا عدیش دے رہا تھا جاؤ جلدی جاؤ پکڑ کر لاؤ اس کافر کو آخر وہ ہے کون ہوا میں تیر تین آوازوں نے ملہ نصر الدین کے گھدے کے پیروں میں جیسے بجلی بھر دیو وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بنا بھاگا جا رہا تھا وہ اتنی تیجی سے بھاگ رہا تھا کہ ملہ نصر الدین کو بھی اپنے پاؤں اوپر اٹھانے پڑ رہے تھے وہ تو بلکل گھدے کی پیٹ پر پڑی جین سے چپک گیا تھا اس کے بعد جو گھدے کی گردن سے لپتے ہوئے تھے یہ دیکھ کر گلی کے کتے ڈر اور گھبرات کے مارے بھوکنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا بمال آ گیا گلی میں گھونگتے گھونگتے مرگے مرگیاں اور ان کے چوزے ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے رہاگیر اچرس سے دیواروں کے ساتھ سٹ کر کھڑے ہو گئے تھے کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا مصیبت ہے کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ادھر کچھ سپائی کھوج میں ادھر ادھر نکل پڑے تھے کریدکاری ابھی تک کروچ سے تھر تھر آ رہا تھا اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں اور نتھو نے پھڑ پھڑا رہے تھے ایک آشنگ کا فانس کی طرح اس کی حلق میں فسی ہوئی تھی نصر الدین تو نہیں تھا آخر ایسی بیباک بات ملہ نصر الدین کے سوا اور کہہی کون سکتا تھا ادھر لوگ بھی آپس میں خسر پسر کرنے لگے تھے یہ جواب تو ملہ نصر الدین کے ہی ہوگی تھا دوپیر ہوتے ہوتے یہ چرچہ پورے شہر میں پہنچ چکی تھی کہ وہ اس ویکتی کے دوار پر ایسی بات کہی جس نے بھی سنا اس نے یہی کہا ایسا جواب تو ملہ نصر الدین ہی دے سکتا ہے موسیقی